وَمَا خَلَقْنَا سَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا اِبِينَا مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّا اَقْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ربنا مَا خَلَقْتَ حَاظَ بَاطِلَ عزیزانِ غرامی میں نے آپ کے سامنے اصلی اور نسلی مسلمان کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ایک طریقہ کار آپ کے سامنے بتایا کہ ایک مومن کو کس طرح سوچنا چاہیے اگر وہ مومن بھی نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے اللہ کی طرف ایمان کے لیے آنا چاہیے تو اس کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کی کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوچنا ہے تو کیسے سوچنا ہے اگر کوئی کام کرنا ہے تو کیسے کام کرنا ہے مطلب اگر ہم نے اللہ کی تلاش کرنی ہے تو اللہ کو کیسے تلاش کرنا ہے اگر سچے دین کو تلاش کرنا ہے تو کیسے تلاش کرنا ہے سچے دین کی پہچان کرنی تو کیسے کرنی سچے دین کی معرفت لینی تو کہاں سے لینی سچے دین کی شناخت کرنی تو کہاں سے کرنی ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں کیوں اس قدر صدیوں سے یہ ہمارے اوپر تیج مادی گئی ہے مختلف خیالات کی اور مختلف رسومات کی اور مختلف چیزوں کی کہ ہمیں اب کوئی سمجھ ہی نہیں آتا نوجوان نسل کو بھی اور ایک دہری ایک ہو بھی کہ مجھے کس طرح سے سمجھنا چاہیے تو آج مسئلہ پیشتی دفعہ میں نے آپ سے بحث کی تھی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے تخلیق بالحق پیدا کی یعنی ان کا کوئی مقصد ہے کوئی پرپز ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ کائنات کے اندر چیزیں جو ساری خلق کی ہیں تو اس کی میں نے آپ کو تخلیق بالحق کی میں نے بڑی وضاحت کی تھی کہ تخلیق بالحق جو ہوتا ہے وہ اس کے کتنے معنی ہیں اور اس کے چھ سات معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ یہ معنی کے حق کے ساتھ تخلیق کا اللہ نے قرآن مجید میں اگر بیان کیا تو کن کیا اللہ نے ان میں سب سے اہم چیز کے یہ بے فائدہ اور بغیر نظم و ضبط کے اور بغیر خوبصورتی کے اور بغیر خیزان کے خدا نے نہیں پیدا کی بلکہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب دیریہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے آج دوسری چیز سوچ رہی دیریہ جب بھی سوچتا ہے نا وہ تخلیق بالباطل سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کائنات کا جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بالباطل پیدا ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دیریہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایمان پختہ نہیں ہوتا آپ کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو اعتراض اٹھاتے کہ خدا نے میرا بچہ کیوں مار دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نقصان کیوں دے دیا اللہ تعالیٰ نے بیماری مجھے کیوں بیج دی راب نے میرے پر یہ مسئیبت کیوں کر دی پیدا تو یہ جو وویلہ اور جزا و فضا پیدا ہوتی ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کا اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوتا اور آپ اللہ کے ہر کام کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ طریقہ جو کام کر رہا ہے یہ کام بالباطل طریقے سے کر رہا ہے بالحق طریقے سے نہیں کر رہا ہے یہ جو کچھ بھی شکوے شکایتیں آپ کا اللہ سے نراض ہو جانا اللہ کا ہماری بات نہ ماننا ہماری من مر دیا نہ پوری کرنا یہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تک آپ کے اندر اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑا عیب آپ کے دل میں بیٹھ جائنا جس کو کہتے ہیں تخلیق بالباطل کہ اللہ جو فیل بھی کر رہا ہے جو فیل بھی بنا رہا ہے وہ باطل طریقے سے بنا رہا ہے یہ ہے اللہ باگ نے قرآن مجید کیا اندر جب آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں پڑھتے آخری اس میں یہ فرمایا کہ ربانہ ما خلق تہا زا باطلہ اے اللہ آپ نے جو کچھ بھی یہ خلق کیا ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ باطل خلق نہیں کیے آج باطل کے بارے میں سمجھنا ہے کہ تخلیق بالباطل کی شیکنہ پر شریع دفعہ سمجھا تخلیق بالحق کیا ہے اب دیریہ کا مسئلہ تخلیق بالباطل ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے اور یہ نوجوان نسل کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اعتراض اٹھاتی ہے تخلیق بالباطل کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں اس کو دیریہ کو فساد ہی فساد نظر آتا ہے ظاہر الفساد فی البرے والباطل وہ اس کو ہر شئی غلط نظر آتی خود غلط املا غلط انشاء غلط یعنی ہر شئی وہ غلط سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کائنات بالکل ٹھیک نہیں بنی اللہ تعالی نے ٹھیک نہیں بنائی اس لئے اللہ تعالی نے تخلیق بالباطل کا جو دوسرا مقوم بتایا ہے کہ یہ جو دیریہ ہے یہ بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے کائنات جو پیدا کی ہے یہ طلاب ان کے ساتھ کی ہے طلاب کیا ہوتا ہے لاب ایک چیز کو کہتے ہیں کہ لہو لاب آپ لفظ بولتے ہیں تو لاب کیا ہوتا ہے کھیل اور کھول یہ قرآن مجید کے اندر میرے پاس سورہ دخان ہے اور اس کی آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس یہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے کوئی کھلتے ہیں کھولتے بیدا کی ہم نے جو زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ محض کیا ہم نے کھیل اور تماشا کرتے ہوئے بیدا کی ہے یعنی میں کھیل رہا تھا اس وقت بھی بیٹھا تھا کہ چکا چوکا دورا اللہ کہتا ہے یہ کام ہو رہا تھا کائنات کے اندر مجھے یہ بتا دو ہم اس طرح کائنات بنا رہے تھے ہم نے اس کو اس طرح خلق نہیں کیا ہم نے کسی طریقے سے اس کو خلق کیا بل باطل کا مطلب ہوتا ہے لاکھ کہ کھیل کوت کے اندر اللہ پاک نے کوئی تماشے کے لیے اسے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا پھر کیا فرمایا ما خلقناہما اللہ بالحق اللہ نے کہا ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حکمتوں کے ساتھ اور مسلحتوں کے ساتھ جو بلحق میں نے پچھلی طفع بیان فرمایا وما خلقناہما اللہ بالحق ہوتا گئے ولیکن اکسارہوں لا یالمون لیکن لوگ اس کے اندر گوھر نہ کرنے کی ویسے علم پائی نہیں سکتے علم لا یالمون نہیں جانتے ترجمہ نہیں کر سکتے ہم اللہ فرماتا ہے جب اپنی کتائیوں اور اپنی کمیوں کے بنا پر مشاہدہ اور مراقبہ اور اس کے اندر تاکل اور فکر پیدا نہیں کرتے تو پھر اپنے اندر وہ پھر یہ نہیں سب دیکھتے کہ ہم جو ہے ان کے پاس کہاں سے علم آئے گا تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو دیریے کو کھیل کود کرتے ہوئے سارا کائے جہان نظر آتا ہے تو بغیر کیوں ایک اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیریے کو ہر چیز کے اندر بے ربط کائنات نظر آئے گی اور بے ضبط نظر آئے گی کہتا ہے کہ قانون ہی نہیں چل رہا اس کے اندر نہ کوئی نظام چل رہا ہے دیریے کو بالباطل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو کائنات کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا بنائی ہوئی چیزوں کے اندر وہ سمجھتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بغیر کسی افادے کے اور بغیر کسی حکمت اور مسلط کے بنی ہوئی ہیں یہ کوئی کام نہیں اور تیسرا وہ کہتا ہے کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہ اس کے اندر نہ نفع ہے نہ کوئی رہت کا سمان ہے ہر جگہ دیکھ لو جی پریشانی ہے یہ پریشانی آئے ہیں دکھ ہی دکھ ہے نہ وہ پریشانی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے نہ دکھ کے مفہوم کو سمجھتا ہے اس لئے اس کو رہت نظر نہیں دی رہت اس نے ایک شیعہ کا نام رکھا ہے رہت کس شیعہ کا نام ہے رہت وہ یہ شیعہ کہتا ہے جس شیعہ سے مجھے لذت آئے اور جو چیز میرے مند کو بھائے وہ رہت کا سمان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس طرح کہ آدمی کو جو چیز نظر آئے ایک آدمی لذت کے لئے کوئی چیز اس میں زہر ملا ہوا ہو وہ بات میں چیز اس کے لئے موت کا سمان پیدا کر دے تو فرمایا کہ وہ اپنے لئے جتنی بھی چیزوں کو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے جس میں لذت آئے گی مزہ آئے گا سرور آئے گا خمار چڑے گا نشہ ہوگا وہ شیعہ جو ہے نا وہ صحیح بنی ہوئی ہوگی اللہ فرماتا ہے یہ کہنے کی بات ہے تیری وازن نہیں ہے کوئی چیز نہیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں اگر بول رہا ہوں تو میرا اثر دنیا کے کسی کونے پر ہے ہی نہیں اللہ نے فرمایا تیرے پاس اتنا علم کہاں سے آگیا کہ جس کے ذریعے سے تُو میرا اور اس چیز کے بارے میں آپس میں کوئی رابطہ تُو دیکھ سکے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاشم یہاں بیٹھا بول رہا ہے اور سمندر پار جا کر کہ وہاں پہ کیا کیا اثرات پھیل رہے ہیں فرمایا یہ ہم دیکھتے کیوں اس کے لئے علمیں کامل ہونے کا بہت ضروری ہے کہ آدمی کا علم اتنا کامل ہو کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اب تو دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ آپ یہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور امریکہ میں جا کے ٹیلی فون مل جاتا ہے لیکن درمیان کے اندر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے ذریعے سے وہ جڑی ہوئی ہو چیز بظاہر وہ نظر نہیں آتی لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا ہے اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے اسی طرح میں ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ اثرات ہیں کائنات کے در باہر نکلتے ہیں کوئی چیز اثر سے خالی نہیں آپ کا یہاں بیٹھنا خالی نہیں میرا یہاں بولنا خالی نہیں ان کا ریکارڈ کرنا خالی نہیں ہر شہر دوسری شہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا اس لیے جو دیلیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کائنات کی کوئی چیز آپس دوسرے کے اگر ایک آدمی زبا ہو رہا ہے تو زبا ہونے کے اثرات بڑی دور تک ہیں وہ کیوں زبا ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے ایک نوجوان نے سوال کیا کل انڈیا سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عذاب اور ازمائش اور ظلم کے اندر کیا فرق ہے اب کیا کسی کو سمجھائے کہ عذاب ازمائش اور ظلم یہ تو وہ اس آدمی کے بارے میں برپور علم ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ عذاب اس وقت سہر ہے یا اس پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے یا یہ کسی ازمائش کے چکر میں آگیا ہے کیوں ہمارے پاس علم نہیں اللہ کہتا ہے یہ تمہینی علم یہ وہ خود ہی ایسیس کر کے بتائے گا بھی میں نے کہاں پر کونسی بات پر ازی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب آگیا یا مجھے پر کونسی ایسا ایسے میں نے نیکی کمائی ہے اور میں حق کی گفتگو کر رہا جس کی وجہ سے میرے اوپر ازمائش آگئی یا کونسا ایسا غلط کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہ بندہ نراض ہو کہ مجھ پر اس وقت ظلم کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اس بندے کو جس کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خود اپنا اسیس کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ عذاب آ رہا ہے اس وقت ہم کس کیفیت میں ہم عذاب کی کیفیت کے اندر ہیں ازمائش کی کیفیت کے اندر نہیں ہیں ازمائش بڑے 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 ولیوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں ہمیں تو جوتے بڑے پوری دنیا سے ذلتیں اٹھا رہے ہیں تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اس بندے کو کائنات میں کوئی توافق اور اس کو کوئی آپس میں توازن کوئی چیز نظر نہیں آتی اس لیے دیریے کو کائنات کے اندر صرف اور صرف خدا کی قسم طاقت نظر آتی وہ کہتا ہے وہ طاقتور ہے بنا کے نظام اس نے چلا دیا ہے اس کے ہاتھ میں قوت ہے اس کے ہاتھ میں چیزیں بہت زیادہ بنانے کی اہلیت ہے اس لیے وہ چیزیں بنا رہے ہیں اس کو نراضگی اس بات سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام کوئی باطل ہے یہ آپس میں جڑا ہوا نہیں اگر کوئی آدمی اس آدمی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ میں بات سمجھا دوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سے گفتگو کا آغاز کرے کہ یار پہلے تو یہ بتانا یہ نظام اپنا اور ہمارا معاشرے کا چھوڑ دے صرف دنیا کے نظام کے بارے میں بتایا کہ کیا یہ آپس میں کوئی ایسا نظام اور ضبط ہے اس کے اندر یہ وہ دلیل ہے جس کے ذریعے سے وہ واپس آسکتا ہے باقی اگلی بات میں آپ کو اس بارے میں سمجھا دیتا ہوں کہ دیریا جو ہے نا اس کو کوئی مسئلہ نہیں وہ صرف اس بات پر نراض ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سامنے آ کر وہ اتنے ظلم جو ہو رہے ہیں ان کا ایکشن نہیں لیتا اس بات پر بہت نراض ہے اللہ تعالیٰ سے ہو اور یہ نہیں کہ اس کو وجود آپ اسے بات کر کے دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کہتا ہے یہ سامنے اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہاں ہے وہ بادشاہ جس سے یہ زمین اور آسمان بنائے ہو کیوں نہیں وہ آ کر ان کا ایکشن لیتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تیرا ایکشن لینے کا ہے نا تیرا مطالبہ یہ واقعی تیرا فطری مطالبہ اندر سے تیرے بات نکلی ہے کہ ظلم کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پہلے تو یہی بات بتانا کہ ظلم کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ایکشن لینے والا ہونا چاہیے اس لیے یہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو رہے ہیں روس کا انقلاب آ گیا آپ کے ہاں یہاں پر طرح روزانہ یہ آئے دنیا آپ پاکستان بنانے کے ڈرامیں ہو رہے ہیں اس کے یہ کس لیے کہ آپ ایکشن چاہتے ہیں کہ حکومت ایکشن لے لے جیسے دالت نے ایکشن لے لیا پر نکلا کچھ نہیں آپ ہی کہہ دیا ایکشن لے لو انہوں نے لے لیا حکومت کو مزا چکھانے کے لیے پھر وہ کہہ دیا کوئی بات نہیں آپ چھے مہینے میں بنانا لو کوئی نہیں ایکشن لے لے کا آپ کا فطری رویہ بیو کو بنتی کہوں بنتی جائے ہمیں تو پہلے ہی بتا ہوتا کہ انتیجہ نکلنا ہے تو وہ فطری ایکشن لینے کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں تجھے بتا دوں ایکشن میں لوں گا لیکن تیرے کہنے پر کہ اس وقت لے یہ نہیں ہو سکتا کیوں میرا اپنا ایک قانون ہے میں نے اس قانون کے مطابق لینا ہے اور ایکشن لینے کے لیے میں نے کعامت کا دن بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ اس کا خاتمہ کروں گا اور اس کے ذریعے سے میں ایکشن لوں گا مگر وقت کا تیین میں کروں گا اس لیے دہریہ جو کچھ چاہتا ہے وہ فطری ہے مگر اس وقت دہریہ کی چاہت اس وقت پر ٹھیک نہیں ہے اندر کا تقاضہ اس کا بالکل صحیح ہے اس لیے یہ دہریہ کو سمجھانا پڑے گا آپ کو پاس اپنے پاس کر کے کہ اگر تو خدا کا منکر ہو گیا یار اللہ پر تیرا پورا ایمانی اور آپ کو بھی صرف دہریہ نہیں آپ بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں آپ بھی دہریہ ہی ہیں یہ ہو تو اوپر سے اب ایمانی نے مسلمان بنا دیا کوئی کانوں میں ازان آ گئی یہاں مسلمان بنے پھرتے ہیں اندر سارا دہریہ ہو گیا دہریہ ہو نہیں ہے کیا مسئبت بن گئے بھی تھوڑے دن پہلے ایک ڈاکٹر حفظ زبیر صاحب نے یہ یہاں پہ جماعت اسلامی کے وہاں پہ کٹھے کر کے مولویوں کو سمجھایا کہ یہ تم لوگوں کے حال کچھ نہیں منصورے میں بڑے اجلاس ہوا کہ تم لوگ جو یہاں پہ ادھر ادھر پھرے نسلوں کا سمان پیدا کرو کہ نسلیں گمراہ ہوتی جا رہی نوجوان خدا کے وجود سے انکار ہوتے چلے جا رہے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو علماء کو وہاں سمجھانے کہ اس سے کوشش کی کام تو یہ تھا امت کا کرنے والا اب دہریہ کے سوال کے لیے اس کی چاہت کے مطابق ایکشن لے گا اب دہریہ کو آپ سوال پوچھے کہ اگر اللہ تعالیہ اس کو منوائے کہ بفرض محال چال تو یہ مان لے کہ اللہ تعالیہ اگر ایکشن لے لے تو پھر کیا تو اللہ کو مانے گا وہ کہے گا مانے گا بلکل میں اس طرح مانوں گا کہ اگر وہ اس طرح دہریہ کو لے لے تو آپ پھر اس کے اوپر ایک سوال کریں پیدا اندر سے پھر آپ کو پتہ چلے گا دہریہ کہاں پر ہے آپ اسے کوچھیں پہلے تو تم اللہ کے ناہ ہونے کا انکار کرے تھے اور بنیاد تم نے اس کی بنائی تھی کہ اللہ تعالیہ ایکشن نہیں لے رہا اگر میں کہوں کہ وہ ایکشن لے لے تو پھر وہ سوال کہاں گیا جو تم کہتے ہو کہ اللہ کو کس نے بنایا سب کو بنایا تو تم تو خود قائل ہوگے بھی حامل کل اللہ تعالیہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اب یہ سوال دہریہ ایک اوپر پڑ جائے گا اور وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا وہاں پر اندر کی فطرت کو آپ پکار کر کہیں کہ اگر یہ تیرا مسئلے سارے حال ہو جائے پھر اللہ کو مانے گا وہ کہہ گا مانوں گا تو اسے بتائے پھر تو کس بنا پر مانتا ہے تیرے پاس اس کے پاس کونسی دلیل ہے کہ وہ ہے تیرے پاس یہ ایک دلیل تھی کہ یہ جو کام غلط ہو رہے ہیں تو کام کے غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ہی نہیں ہوتا نہیں کام کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ تو ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر یہ قانون بنایا اس لئے قرآن مجید نے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا یہ آپ جا سورہ آل امران جا کے پڑھیں کہ اے ہمارے رب جو کچھ تُو نے پیدا کیا یہ محض ایک بیکار اور عبس کام نہیں ہے یہ جو تُو نے پیدا کیا ہے یہ بیکار کوئی چیز نہیں پیدا کر دی اس لئے یہاں تلعوت کے معنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو قرآن مجید میں میں نے آپ سے فرمایا یہ جو زمیل اور آسمان ہم نے خلق کی ہیں کہ ہم اس وقت کھیل تماشا کر رہے تھے جب ہم نے یہ بنایا اللہ نے فرمایا میرا یہ منصوبہ بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے کہ دین اس کے اندر کیا ہے پھر فرمایا یہ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا کے اندر خلق کیا ہے یہ بغیر کسی مقول غرض اور بغیر کسی مقول مدہ کے پیدا نہیں کیا مقول اللہ نے فرمایا کہ عقل رکھنے والا جو آدمی ہے وہ اس کے اندر نشان نہیں کرے گا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کیا اس لیے دیر یہ کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو دو موضوعات پر گفتگو کرنی پڑے گی پہلا موضوع تخلیق بالحق کہ اللہ نے میرے بچے جو کچھ زمین کے اندر پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بلکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور ایک قانون کے مطابق پیدا کیا دوسرا اسی کا راد کیا ہے کہ تخلیق بالباطل کہ جو کچھ تیرا راد کرتا ہے وہ دنیا کے اندر غلط نہیں کرتا اور الگ اب تیسری شائع آ جائی کہ اس کی کیا دلیل ہے اس کے لیے یہ کہہ کہ جو کچھ بھی تم ثابت کرتے ہو دنیا کے اندر بھی یہ اللہ غلط کرتا ہے یہ کرتا ہے مولانا مودودی نے ایک منون لکھا ہے اپنی تفہیمات کے اندر کوتہ بینی کہ ایک آدمی کی نظر جو ہے وہ دور تک نہیں جا سکتی کوتہ بینی کا مطلب ہوتا ہے نزیگ ہی دیکھنا دور تک نہ دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھنا تو مولانا نے فرمایا جو آدمی یہ بات کہتا ہے نزیگ اس کو دور کی چیز نظر نہیں آتی اور اس کا انکار کرتا ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے بندے نے سوال بھی مولانا مودود سے کیا بھی ایک بچہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے ماں باب دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دے پیدا ہی نہ ہونے دیتا مر جاتا وہ بچہ مولانا نے کہا یہ تجھے نہیں پتا اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے وہ لگ بات ہے علم تیرے پاس نہیں اس لیے یہ دہریہ جو حکم لگاتا ہے یہ لاعلمی کی بنیاد پر لگاتا ہے اس کے پاس دلیل کوئی نہیں یہ صرف یہ کہتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے چونکہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میں ٹھیک نہیں ہو رہا وہ تیرے عمل کے مطابق ہے ٹھیک نہیں نہ ہو رہا دوسرے کہ اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اللہ کا علم پوری دنیا کو اس سے گھیرا ہوا ہے اللہ نے کیا فرمایا یوہیتونہ بشائی من کلد کیا ہے علم ہی ہر شیعہ کو تیرے رب کے علم نے گھیل لیا ہوا ہے تیرے رب کے علم میں ہے اس لیے اس قانون کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ جمعے پر میں خطبہ دوں گا آپ صاحب کو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کلیہ کے تعد یہ سارا کام کرتا ہے اور دیر یہ کلیہ کس وجہ سے سمجھنی آتا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقلیق بالباطل اور تقلیق بالحق دونوں کو سمجھنے کی تفیق اطاف رمائے